نقاب کی سنتوں پر عمل کا شوق پیدا ہو جائے گا ایک ظاہری رسم و رواد کا فالو کرنا جیسے ہمارے سماج کی عورتیں آج کل نقاب کا فالو کرتی ہیں یہ نقاب جس کو ایک رسم سمجھ لیا گیا ہے نقاب پہنتی ہیں اور سر کے بال باہر کھولے ہوئے ہیں ماذا اللہ ہزار بار ماذا اللہ یہ سر کے بال چھوٹی کا باہر کھلا رہنا ایک بال پورے جسم کو جہنم میں جلانے کے لیے کافی ہے وہ بال جو سر کے باہر کھلا رہا جس پہ اجنبی مرد کی نظر پڑ جاتی ہے وہ بال سر کے سارے بالوں کو اسی کھین سر کے قانون کی طرح ایک انا کا سڑا ہوا داما سارے داما کو سڑا دیتا ہے اسی طرح اب چھے جائے کہ سارا بال کھلا رہے چھے جائے کہ ساری چھوٹی باہر رہے آگ لگا دے اس نقاب میں جس نقاب کے پہننے کے بعد بھی سر کے بال باہر رہے اس نقاب کو جلا دو یہ نقاب کوئی مسلمہ اسلامی بے باہر نہیں ہے اسلام میں یہ کہا گیا ہے مسلمان عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں مسلمان عورتیں اپنے سینے پر دوپٹہ ڈالے رہیں یعنی ایک ایسی موٹی چادر جس چادر کے ڈالنے کے بعد ان کی شرم کی چیز دوسروں کو دکھائی نہ پڑے اس لیے وہ پچادر ڈالنے کا حکم ہے اب چونکہ نقاب لگانے کے بعد سر کے بال بھی ڈھکے رہتے ہیں چہرہ بھی ڈھکا رہتا ہے اور پورا قسم بھی ڈھکا رہتا ہے اس لیے اس نقاب کا ایک چلن شروع ہوا اور مسلمہ اکرام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ایک اچھا لباس ہے پہننا چاہیے لیکن اب اس نقاب کو چست بنا دیا گیا جس کے پہننے کے بعد بھی اور طو کا جسم دکھائی پڑتا ہے وہ نقاب جس کے پہننے کے بعد اور طو کی چھاتی نظر آئے اور طو کا چوتر نظر آئے اور طو کے بال نظر آئے وہ نقاب پہنہ حرام ہے جس کے پہنے کے بعد بھی ایک عورت ننگی نظر آئے نقاب عورت کا پڑتا یعنی وہ اوچادا جس قادر کے اوڑنے کے بعد شرم کی چیزیں دکھائی نہ پڑے اس لیے کہ عورت اگر بے پڑتا ہوئی اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رب حرما دیتا ہے اگر جس قوم کی عورتیں بے پڑتا ہوئی اس قوم کی عورتوں پر گیر مردوں کی نگاہیں پڑھنے لگیں اور وہاں کھیل تماشے ہونے لگیں اس قوم کا مرد خانے کعبہ بھی جا کے دعا کرے گا وہاں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ اس قوم کی مردوں کے دعا اللہ رکھ فرما دیتا ہے جس قوم کی عورتوں کے پائل کی آواز غیر مردوں کے کان تن جائے یہ ہماری ماں بہن چکے جاہل پیدا ہوتی ہے اور جاہل ہی مر جاتی ہے اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ نقاب پہن لینا ایک بہت بڑا فرض عدا کر بیا اسلام کا نہیں نہیں اسلام میں اصل میں ہے پردہ یہ چہرہ غیر مرد نہ دیکھے سر کے پال پہ غیر مرد کی نظر نہ پڑے اور اگر تم نے اس کی پابندی کی اور اپنے چچرے بھائی سے چہرے کو بچایا ممیرے بھائی سے بچایا اپنے بھتیجے سے بچایا اپنے بھانجے سے بچایا یعنی جس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ فرض ہے یہ پردہ کا حکم ہے اسلام نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے یہ اسلام نے احسان کیا ہے کہ پردے کا حکم دے کے تیری عزت کی حفاظت کی ہے تیری سورکشہ کی ہے تجھ کو چوروں کی نظر پڑنے سے بچایا ہے ایک پتہ جب گوشت کو دیکھتا ہے ادھیڑتا ہے اسی طرح سماد میں اس کی پوری نظر جس کی نظر اور توپے گڑی رہتی ہے نظر کال کے اس کی عزت کو ادھیڑنا چاہتا ہے ان پتہوں سے حفاظت کے لیے اسلام میں موٹے نباز کا حکم دیا ہے تاکہ تیری عزت کی حفاظت ہو سکے تاکہ تیری سورکشہ ہو سکے تاکہ تیری عزت پڑھ سکے اس لئے میری ماں مہن میری بیٹی نظام الدین اولیاء کی ماں اسی سال کی عمر کی ہو گئی مگر ان کے چہرے پر غیر مرد نے کبھی نظر نہیں دینا ان کے سر کے بال کو اجنبی مرد نے کبھی نہیں دیکھا معلوم ہے ایک بار تہلی میں پہچھایا تھا سارے علاقے کے ہزارہ مسلمان جمع ہو گئے صبحوں نے نماز سے استثقہ آدھا کی اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ بارش رحمت کا نظر فرما دی مگر بارش ہو نہیں رہی ہے مویشوں کے تھنوں سے دور سو گیا پسل چلنے نے کی لوگ پاندانے قطرے قطرے پانی کو ترش گئے ہزارہ لوگ آئے اس طوق پر دعا قبول نہیں ہوئی نظام الدین اولیاء اپنی ماں کے کمرے میں گئے ماں کا توپٹہ ہاتھ میں لیا اور اس توپٹے کو ہاتھ میں لے کے دعا شروع کی اے اللہ یہ اس عورت کا توپٹہ ہے جس عورت کو مرتے تم تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا ہے جن کے سر کے بال پر غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے اے اللہ اس توپٹے کا واسطہ ہے تو بارش رحمت کا نظر فرما دے ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ گھنگور کھٹا چھائی وہ بارش ہوئی کہ سارا علاقہ سرکت اور دوشانہ ہو جا ایک عورت اگر بہایا ہو جن کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مردوں کی دعا قبول ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سماس میں سے بلافکار اور زناف